اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللذی قلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن وعملہ کہ میں نے یہ موت اور زندگی کا جو نظام بنایا ہے میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے واپس لوٹتا ہے اللہ نے جو ہمیں زندگی موت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمار رہا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد واپس میرے پاس آوگے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون میری فرما برداری والی زندگی گزار کیا ہے اور کس نے میری نافرمانی کی آج لوگ نیک کام بھی کر رہے ہیں اور برے کام بھی کر رہے ہیں آج اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی حساب نہیں لے رہا سب کو سب کو اپنی ویل کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع لیا جارہا ہے لیکن مرنے کے بعد یہ موقع جو آج ہمیں دیا گیا ہے آج تیاری کا وقت اللہ نے دیا ہے آج ہم سے کوئی questions نہیں ہو رہے کل جب زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور موت آ جائے گی اور قبر میں ڈال دیا جائے گا وہاں پر تیاری کا وقت ختم ہو جائے گا اور سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس امتحان کا ریزلٹ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں کھول کے دکھا دے گا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جب میت کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے خاندان والے اس کو بھی دفنانے کے بعد کچھ قدم ہی واپس جاتے ہیں تو اس کے پاس حساب کتاب کے لیے منکر نکیر آ جاتے ہیں اس سے سوال جواب کرنے کے لیے دو فرشتے آ جاتے ہیں منکر نکیر اب یہ دو فرشتے کیسے ہیں ان کا حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ملاکان اسودانے یہ وہ دو فرشتے ہیں سیاہ رنگ کے ان کا رنگ سیاہ ہے اور ان کی آنکھیں کیسے ہیں کس رنگ کی ہیں ازرقانے ان کی آنکھیں نیلے رنگ کی ان کی آنکھیں ہیں اور آنکھوں کا سائز کیا ہے مثل قدور نحاس سائز کیا فرمایا کہ ایسے ہے کہ جیسے تامبے کے بڑے بڑے دیکھشے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کا سائز اس طرح بڑا بڑا آنکھوں کا سائز ایک بہت بڑا تامبے کے دیکھشے کی طرح ہے اور ان کے دانت کیسے ہیں ان کے دانت کیسے ہیں مثل سیاست البقر کہ گائے کے جو سینگ ہوتے ہیں جیسے گائے کے سینگ پوائنٹڈ ہوتے ہیں اس طرح کے ان کے دانت ہیں ان کے آواز کیسی ہے مثل راعت اور ایک کڑکدار گرجدار بجلی کی طرح ان کی آواز ہوگی اور ان کے دانتوں کا سائز کیا فرمایا ان کے دانتوں کا سائز اتنا لمبا ہے کہ یہ زمین میں گڑھے ہوئے ہوں گے اور جب یہ میت کے پاس چلتے ہوئے آئیں گے یہ دانت ان کے زمین میں گڑھے ہوئے ہوں گے بال ان کے لمبے اور اپنے بالوں سے زمین کو رونتے ہوئے آئیں گے اور اس حالت میں آئیں گے سیاہ رنگ کے فرشتے نیلے رنگ کی آنکھیں بڑی بڑی آنکھیں اور دانت لمبے اور بال لمبے اب جب اس میت کے پاس پہنچیں گے اور چلتے ہوئے اس طریقے سے آئیں گے اور آ کے اس کو پکڑ کے اٹھا کے بٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے من ربو کا تیرا رب کون ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اب یہ وہ حلیہ ہے کہ اگر دنیا میں دن کے وقت اگر اس طرح کہ کوئی شخص ہمارے گھر میں آجائے تو ہم میں سے کسی میں اس چیز کی حمد نہیں ہے کہ ان کا سامنا کر سکیں اب قبر میں جب یہ سارے سلسلے ٹوٹ چکے ہوں گے کوئی روشنی نہیں ہوگی دنیا سے تعلق ختم ہو گیا کسی قسم کی کوئی مدد اب اس وقت موجود نہیں ہے اب ہر انسان اکیلہ اپنے قبر میں اپنے ان سوالوں کا جواب دے گا جب یہ سارے احوال قبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائے پہلا سوال اس سے کیا کریں گے من رب کا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال اس سے کیا کریں گے من نبی کا تیرا نبی کون ہے تیسرا سوال اس سے کیا ہوگا ما دین کا تیرا دین کیا ہے اب آج اگر دنیا میں ہم سے کوئی یہ سوال پوچھے تو ہمیں اپیرنٹی لگتا ہے کہ ان کی آج بہت آسان جواب ہیں کوئی ہم سے پوچھے تمہارا رب کون ہے تو ہم کہہ دیں گے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے کوئی ہم سے یہ سوال پوچھے کہ تمہارا نبی کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ تمہارا دین کیا ہے تو ہم کہہ ہمارا دین اسلام ہے لیکن قبر میں اتنا سمپل اتنا سٹریٹ فورڈ نہیں ہوگا کہ اتنی مرضی سے جس کے آیا بس بتا دیا اور مزلح حل ہو گیا اور وہاں سے آگے چلے گیا قبر میں وہی شخص ان تین سوالوں کے جواب دے سکے گا جس نے اپنے زندگی اللہ کو رب مان کے گزارے ہو گی جس نے اپنے زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کے ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ہو گا جس نے اپنی زندگی اسلام کو اپنی دین کو اپنی زندگی میں پriارٹی دے کے اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا اب اگر یہ کام نہیں کیے ہوئے تو کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان تین سوالوں کا جواب ہم آرام سے دے دیں گے جب یہ احوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائے کہ یہ اس طرح سے تمہارے صاحب تمہنے منکر نکیر آئیں گے قبر میں تو صحابہ گھبرا آگئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اتنا اتنا مشکل مرحلہ ہے اس کو ہم کیسے فیس کریں گے ہم لوگ کیسے ان سوالوں کے جواب دے سکیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی قرآن کی آیت ان کو تلاوت کر کے فرمائی استبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابتی فی الحیات دنیا وفی الاخرہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قلمے کی برکت سے قلمے پر قائم رہنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا یہ قلمہ توحید ایسا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی قلمہ توحید کے مطابق بسر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا کہ یا رسول اللہ میں تو عورت ہوں میں تو بڑی کمزور ہوں تو میں ان کا سامنا کیسے کر سکوں گے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہ قلمہ توحید اہل ایمان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا اب یہ سوال سوالوں کا سلسلہ جب ہو جائے گا تو ایک وہ شخص ہوگا جو ان کا صحیح جواب دے دے گا اور ایک وہ ہوگا جو ناکام ہو جائے گا جو شخص صحیح جواب دے دے گا منکر نکیر اس سے چوتھا سوال بھی کریں گے چوتھا سوال اس سے چوتھا سوال یہ کریں گے ما یدری کا کہ یہ تینوں سوالوں کا جواب تمہیں کیسے پتا لگا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ تین سوالوں کا جواب یہ ہوگا تو اب وہ جو آگے سے جواب دے گا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس جواب میں ہمارے لیے ہمارے لیے اس چیز کا آنسر ہے کہ ہمیں وہ کیا چیز کر کے اس دنیا سے جانے چاہئے کہ ہم قبر میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ثابت قدم رہ سکیں اور ان تین سوالوں کا جواب صحیح طریقے سے دے سکیں جب اس سے وہ پوچھیں گے کہ تمہیں یہ کیسے پتا لیا تو وہ آگے سے ان کو کیا جواب دے گا قرارت کتاب اللہ وعامنت بھی وصدکتو میں اللہ کی کتاب پڑا کرتا تھا میں اس پہ ایمان لیا تھا اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی میں اس کتاب کو امپورٹنس دیتا تھا مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرا جو حساب کتاب ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مجھے اس لیے دیا ہے کہ میں اس کو پڑھ کے اس کے سمجھوں اور اس میں اللہ نے مجھ سے جو کچھ کرنے کا کہا ہے وہ سب کروں اور جن چیزوں سے رکنے کا کہا ہے میں ان سب سے رکوں مجھے اس چیز کا یقین تھا اس لیے میں اس کتاب کے مطابق اپنی تیاری کر کے آیا تھا یہ وہ وجہ ہے کہ اس لیے مجھے آج ان تین سوالوں کے جواب پاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوگی اس کا کوئی جواب نہیں دیستا لیکن یہ وہ کام ہے جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص فرمائے گا کہ میں قرآن پڑھا کرتا تھا اس کے مطابق اس کے میں اس پہ ایمان لیا تھا اس کی تصدیق کی تھی اور اس کے مطابق میں اپنے زندگی بسر کیا کرتا تھا اس لیے میں آج ان سوالوں کا جواب دے سکتا اس سے ہمیں کیا پتا لگتا ہے کہ قرآن ایک ایسی اہم کتاب ہے ایک مسلمان کی زندگی میں اس کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی کا تصور نہیں ہے اس کا ایک ایک اوکسیجن ہے کہ جس طرح اوکسیجن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے اس طرح قرآن کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے آج ہمارا ایٹیچیوڈ ٹورز قرآن کیا ہے آج ہم قرآن کو کتنا سیریس لیتے ہیں ہم دنیا کی تمام کتابیں پڑھتے ہیں بائی در ٹائم بھی ایڈن بھی دار مائسٹرز ایم بی اے جب ہم کر چکے ہوتے ہیں تو سو سے زیادہ کتابیں پڑھ چکے ہوتے ہیں سو سے زیادہ کتابیں پڑھ چکے ہیں پھر ایم بی اے کر کے آج کل تو ایم بی اے کو بھی کوئی نہیں پوچھتا ایم بی اے کے بعد ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم نے ایم ایس کرنا ہے پھر ہم ایم ایس کرتے ہیں سو کے بعد اور کتابیں شروع ہو جاتی ہیں پھر اس پہ بھی تسلی نہیں ہوتی پھر آپ کہنا ہم نے پی ایش لی کرنا ہے پھر پی ایش لی کرتے ہیں اس پہ اور کتابیں شروع ہو جاتی ہیں پھر ڈبل پی ایش ڈی کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا ہم کی تعلیم حاصل کرنا کوئی غلط بات ہے The point which I'm trying to make is کہ ان چیزوں کے اوپر تو ہم اپنی زندگی میں فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ سو سے زیادہ کتابیں سیکھنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ کتاب جو ہمارے اس لیے قبر میں کام آئے گی وہ کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں قبر میں ثابت قدم رکھے گا وہ کتاب جس کے ذریعے سے ہم نے وہ جواب جو قبر میں سوال ہم سے ہوں گے اس کے جواب ہمیں پتہ لگنے ہیں اس کتاب کے ساتھ آج ہم کتنا سیریس ہیں اس کتاب کو سیکھنے کے معاملے میں ہم کتنا سیریس ہیں اس کتاب کو ہم روزانہ کھول کے کتنی دفعہ پڑھتے ہیں روزانہ تو دور کی بات کئی کئی سال گزر جاتے ہیں رمضان آتا ہے تو اللہ ماشاءاللہ کبھی کھل جائے ورنہ تو کئی کئی سال گزر جاتے ہیں کئی ایسے ہیں میرے جاننے والے میری بات ہوئی تو ماسٹرز کیا باہر سے پڑھ کے آئے اور ادھر بھی بڑی بڑی ٹریننگز بھی کر رہی ہیں سب کچھ چل رہے ہیں لیکن جب میں نے قرآن سے کس بارے میں بات کی تو انہوں نے کبھی مجھے قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں میں نے قائدہ ہی نہیں پڑھا چالیس پہنٹالیس سال گزر گے زندگی کو اور ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلائے اور وہ کہے کہ میں نے آج تک قائدہ ہی نہیں پڑھا اس لئے میں جو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے دنیا کی جو تعلیم حاصل کرنی ہے ضرور حاصل کریں مگر ایک مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی پریارٹی جس کتاب کو سیکھنا ہے وہ قرآن ہے مگر ایک مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی پریارٹی